اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے اوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہن سکے انیس سالہ لڑکی جسے فرشت خدا کا پیغام پہنچاتے تھے یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو انیس سال کی عمر میں آگ میں زندہ جلا دی گئی آگ میں جل کر خاک ہو جانے والی اس لڑکی کو اپنے زمانے کی بہادر انسان کہا جاتا ہے صدیان ہو گئیں لیکن آج بھی فرانس کا بچہ بچہ اسے نہ صرف جانتا ہے بلکہ اسے سنٹ سمجھتا ہے اس لڑکی نے پیدا ہونے کے کچھ سالوں بعد کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے پاس ہر روز فرشتے آتے ہیں اور خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں فرشتے اس کے پاس آتے تھے یا نہیں لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے منفرد خاتون تھی فرانس میں وہ لڑکی آج بھی ایک دیو مالائی کردار ہے جگہ جگہ اس کے مجسمے ہیں بہت سے فرانسیسی اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں جان آف آرک ایک ایسی لڑکی تھی جس نے فرانس کی حمایت میں انگریز فوجوں سے جنگ لڑی اور خوب لڑی شروع میں جان آف آرک مرد کا روپ اختیار کر کے جنگوں میں کامیابیاں حاصل کرتی رہی لیکن آخر میں فتح حاصل کرنے کے باوجود اسے زندہ جلا دیا گیا بطور قیدی جان آف آرک پر مذہب سے منحرف ہونے اور مرد کا روپ اختیار کرنے کا الزام لگا کر انیس سال کی عمر میں زندہ جلا دیا گیا بعد میں جان آف آرک کو اپنے زمانے کی عظیم رہبہ کا خطاب دے ڈالا جدید تاریخ میں جان آف آرک کو فرانس کی محبے وطن ہیروین سمجھا جاتا ہے اسے ایک آئیڈیل خاتون کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے فرانس کی تاریخ میں جان آف آرک کا نام انتہائی اہمیت رکھتا ہے اس جنگجو لڑکی نے پندرمی صدی میں انگریزوں سے جنگ کے دوران ایسے کارنا میں انجام دیئے تھے جنہیں پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے انیس سال کی جان آف آرک نے فرانس کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرایا اور مغربی یورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی جان آف آرک 6 جنوری 1412 کو فرانس کے علاقے ڈوم ریمی میں پیدا ہوئی وہ ایک خوشحار خاندان کی بیٹی تھی اس کے والد اپنے زمانے کے مشہور زیمیدار تھے فرانس کی انگلینڈ کے انگریزوں سے جنگ سو سال تک جاری رہی یہ جنگ 1337 میں شروع ہی تھی جان آف آرک نے جب ہو سنبھالا تو اس وقت فرانس کے کئی علاقے انگلینڈ کے قبضے میں تھے جان کے دل میں شروع سے ہی آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی انگریزوں سے نجات دلانا چاہتی تھی پھر کیا ہوا کہ اسے موقع ملا اس نے فرانسیسی فوج کی قیادت کی اور کئی عظیم فتوحات حاصل کی اس نے فرانس کے کئی شہروں بشمول پیرس کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرایا اس کا دعویٰ تھا کہ اسے خواب میں خدای احکامات ملتے ہیں کہ اپنے وطن کو انگریزوں کے قبضے سے آزادی دلاؤ حریت پسندی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ اتنی دلیر اور بہادر لڑکی تھی کہ مخالفین بھی حیران رہ جاتے تھے پھر وہ ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے جون آف آرک کی بے مثال کامجابیوں کی وجہ سے اس کے کئی حاسدین پیدا ہو گئے ظاہر ہے کہ یہ حاسدین اس کے اپنے ہم وطن تھے کچھ فرانسیسی سازشیوں نے ولی اہد فرانس چارلس ہفتم کو جون آف آرک کے خلاف بھڑکایا حالانا کے چارلس ہفتم کے سر پر بادشاہت کا تاج سجانے میں جون آف آرک نے اہم کردار ادا کیا تھا سازشیوں نے جون آف آرک کو انگریزوں کو بیچ دیا انگریزوں نے اسے زندہ جلا دیا اور اس کے بعد اس کی راہ کو بھی دریاء میں بھا دیا انگریزوں نے جلانے سے پہلے جون آف آرک کے خلاف مقدمہ چلایا تھا انگریز بشب نے ججمٹ دی کہ جون جھوٹی ہے اسے خواب میں خدای نہیں بلکہ شیطانی احکامات ملتے تھے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو نیستو نعبود کر دے جس پشب نے جون آف آرک کے مقدمے کی سماعت کی وہ بھی انگریزوں کا ایجنڈ تھا پھر ایسا ہوا کہ کئی صدیوں کے بعد کیتھولک چرچ نے اسے معصوم اور بے گناہ قرار دے دیا ایسائیوں کے ادارے خولی سی نے بھی اسے بے گناہ قرار دیا ہے جون آف آرک کو اب فرانس میں ایک لیجنڈ کی حسیت حاصل ہے حیران کن بات یہ ہے کہ جون آف آرک نے کم عمری میں ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی فرانس میں اب جون آف آرک کو سنٹ جون آف آرک کے نام سے پکارا جاتا ہے یعنی اسے صوفی اور بزرگ خاتون کا درجہ دے دیا گیا اس کے گھر کو بھی اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں اب بھی لوگوں کی کسی تعداد جاتی ہے ہالی وڈ میں جون آف آرک کے نام سے فلم بھی بنائی گئی جو کلاسک کا درجہ رکھتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دولت مند خاندان کی لڑکی نے تمام اسائش چھوڑ کر اتنا خطرناک راستہ کیوں اختیار کیا وہ چاہتی تو تمام عمر ایشو اشرت سے بھرپور زندگی انجوائے کر سکتی تھی پھر کیوں اس نے ایشو اشرت کی بجائے تکلیف دے راستے کا انتخاب کیا تاریخ دانوں کے مطابق اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے وہ اپنے وطن کو غلام نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے ہمیشہ آزادی کے چراغ جلائے اس کے دل سے ہمیشہ یہ آواز اڑتی تھی کہ اپنے ایشو ارام پر وطن کی آزادی قربان نہ کرو اس نے ایک بار خود بھی کہا تھا کہ غلامی کا توق پہن کر خوشحال زندگی بسر کرنا موت سے بھی بدترین زندگی ہے اسی لیے اس کا ضمیر اسے ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ چاہتی تو انگریزوں سے سودے بازی کر کے فرانس کو غلامی کی دلدل میں دھکیل سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آزادی اس کی شریانوں میں خون بن کر دوڑتی تھی جون آف آرک کو فوک ہیروین آف فرانس بھی کہا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جون آف آرک پڑی لکھی لڑکی نہیں تھی لیکن اس نے ایسے مار کے سر انجام دیئے جن کی بادولت تاریخ میں اس کا نام عمر ہو گیا فرانس کے لوگ ہمیشہ جون آف آرک کے ممنوع رہیں گے پوری انسانی تاریخ میں خواستین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح قدم قدم پر ان کا استحصال کیا گیا اس کے نتیجے میں عورتوں کے لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں خود کو منوانا ناممکن نہیں رہا تھا اس دور کی عورت نے ان حدود کو توڑا تو اسے پاگل دیوانی بھی کہا گیا اور یہ بھی کہ یہ عورت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے لیکن جب کبھی تاریخ میں حالات خواتین کے حق میں نہ ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی حدود و کیود کو توڑا اور ایک باغی بن کر باہر نکلیں جان آف آرک بھی ایسی ہی ایک باہمت اور روایت شکن خاتون تھی جان آف آرک نے اپنا روپ بدل کر اور خود کو مردوں کے روپ میں ڈھال کر وہ سب کام کیے جو وہ عورت کے روپ میں نہیں کر سکتی تھی جان آف آرک نے ایک ایسے نظریے پر کام کیا جس کا خواب اس نے خود دیکھا تھا اسی نظریے کے نتیجے میں اس نے تاریخ کو بدل ڈالا جان آف آرک نے خود کو ایک محافظ کے روپ میں ڈھال کر ایک مرد کی طرح زندگی گزاری تاکہ سو سالہ جنگ کے دوران انگلیش فوج کے خلاف فرانسیسی فوج کی قیادت کر سکے جان ایک شاندار لیڈر ثابت ہوئی جان آف آرک ایک ایسے ساشی گروہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی جو فرانسیسی عمرہ کا ہی ایک گروپ تھا یہ گروہ فرانس کی بجائے انگریزوں کا اتحادی تھا جان آف آرک کو اسی گروہ نے مختلف الزامات لگا کر ایک مذہبی مقدمے میں پھنسا دیا الزام یہ تھا کہ وہ جان بوجھ کا طویل عرصے تک مرد بنی رہی چودہ سو تیس میں اسے مجرم قرار دے کر زندہ جلا دیا گیا بعد میں جان آف آرک کو بے قصور قرار دے دیا گیا اپنی موت کے بعد سے وہ فنون لطیفہ اور دیگر ثقافتی کاموں میں ایک مقبول ترین شخصیت ثابت ہوئی جان آف آرک کی بہادری کو سمجھنے اور جاننے کے لیے انگریزوں اور فرانس کے درمیان سو سالہ جنگ کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے برطانیہ اور فرانس کے درمیان تیرہ سو سنتی سے چودہ سو ترپن تک جاری رہنے والی جنگ کو سو سالہ جنگ کہا جاتا ہے حالہ نہ کہ یہ جنگ ایک سو سولہ سال تک جاری رہی جنگ کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ فرانس کے بادشاہ چارلس چہارم کا تیرہ سو اٹھائیس میں انتقال ہو گیا اس کی وفات کے بعد کوئی مرد وارث مجود نہیں تھا اس کا کوئی بیٹا تھا نہ بھائی جو تخت سنبھال سکتا ہو اس حقیقت کے پیش نظر برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ سوم نے ارادہ کیا کہ وہ فرانس کا بادشاہ بن جائے ایڈورڈ سوم کا فیصلہ فرانس کی عوام کے لیے قابل قبول نہیں تھا کیونکہ وہ ایک غیر ملکی بادشاہ نہیں چاہتے تھے دوسری طرف فرانس کے فلپ ششم نے کہا کہ اسے ہر صورت بادشاہ بننا ہے جنگ کے آغاز میں فرانس زیادہ مضبوط تھا فرانس کی آبادی ایک کروڑ ستر لاکھ تھی جبکہ برطانیہ کی آبادی صرف چالیس لاکھ تھی فرانس اور برطانیہ کی بادشاہتوں کے درمیان اختلافات گیارویں صدی سے ہی شروع ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں ایک ہزار چھاسٹ میں نارمن نے برطانیہ کو فتح کر لیا تھا اس کے نتیجے میں برطانیہ کے تخت پر اشرافیہ نے قبضہ کر لیا اس اشرافیہ گروہ کی پہلے سے ہی فرانس میں زمینیں تھیں اسی وجہ سے فرانس کے بادشاہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ اشرافیہ کہیں فرانسیسی بادشاہت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں مفادات کے اس ٹکراہوں نے فرانس اور برطانیہ کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا دی طویل مدت تک یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرتے رہے کوئی نہ کوئی علاقہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی بنیاد بنتا رہا فرانس سکارٹلینڈ کا اتحادی تھا کیونکہ انگریز بادشاہوں نے کچھ عرصے کے لیے سکارٹلینڈ کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی تھی بارہ سو پچانوے میں فرانس اور سکارٹلینڈ کے درمیان ایک معایدے پر دستخط ہوئے سکارٹلینڈ نے اب کبھی بھی فرانس سے جنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا برطانیہ کی فرانس کے تخت کے حصول کے لیے کوششیں جاری رہیں اور جنگیں ہوتی رہیں فرانس کی عوام میں جون آف آرک ہی وہ بہادر لڑکی تھی جس نے انقلابی جذبہ پیدا کیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سو سالہ جنگ میں فرانس کی فتح کی اصل بنیاد جون آف آرک نے رکھی تھی اس نے فرانس کے کئی مفتوحہ علاقے انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرائے چودہ سو انتیس سے چودہ سو تریپن تک کا عرصہ فرانس کے لیے بڑا شاندہ رہا پھر ایسا ہوا کہ جون آف آرک کو انگریزوں نے گرفتار کر کے زندہ جلا دیا لیکن آخری فتح فرانس کو ہی نصیب ہوئی